جلوے مصنی رحمت اللہ تعالیٰ اب یہاں سے کتاب الاستیزان کو شروع کرتے ہیں استیزان کے معنی ہے طلب الازن ازن داخلی سے جگہ داخل ہونے کیلئے اجازت طلب کرنا اور وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے حکامات کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہے ان سارے چیزوں کو امام مخاری رحمت اللہ تعالیٰ اس کتاب میں تمہارے سامنے ذکر کریں گے سب سے پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے اسلام کی ابتداء کب ہوئی امام مخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سعادت ہیں تمہیں معلوم ہوگا کہ ہر چیز میں اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی کس طریقے سے ہوئی باپ القیفہ کانا بدلوہی کے ذریعے سے امام مخاری رحمت اللہ تعالیٰ بتاتے چلے آرہے ہیں یہاں پر بھی بتائیں گے کہ اسلام کی ابتداء کس طریقے سے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس میں روح فکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی جو جماعت تھی اس فرشتوں کی جماعت کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر ان کو السلام کہو السلام علیکم حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور فرشتوں کے سامنے سلام پیش کیا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جلالہ ومنوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم یہ سلام میرے لئے بھی ہے اور تیری اولاد کے لئے بھی ہے اور یہ سلام اس طریقے سے اس کی ابتداء ہوئی خلق اللہ آدم علیہ السلام علیہ السلام اپنی صورت کے اوپر پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کی تو وہ تخلیق وہ صورت جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں جو آنکھیں آگئے ہیں ناکھیں کان ہیں موہ ہیں سمجھنا گیا اس طرح سے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی مرتبہ ہوئی فرشنے جو پیدا کیے گئے ان کی صورت الگ ہے جنات پیدا کیے گئے ان کی صورت الگ ہے انسان پیدا کیے گئے ان کی صورت الگ ہے حضرت عقبستانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت پر بہت گوھر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن تقویم میں پیدا کیا قرآن پاک میں حسن تقویم کا لفظہ ہے تو اس وقت میں نے سوچا تو یہ مجھے محسوس ہوا کہ جس تخلیق پر جس صورت پر جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے سب سے مناسب سب سے افضل سب سے بہتر ہے میں نے سوچا کہ ناک اگر یہاں نہیں ہوتی اور اوپر ہوتی کان یہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا سمجھنا ہے تو کیسا پندر نظر آتا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل پر بہترین صورت پر بہترین ڈیزائن پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جو بھی حضرت جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور شکل کے اوپر ہوگا حضرت آدم سانٹ زیرا یعنی تقریبا نوے فیٹ لمبے تھے سمجھنا ہے تو پھر آہستہ 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 اللہ تعالیٰ اس میں کمی کرتے رہے اور کمی کرتے کرتے اب یہ دیر پھوٹی ہے رہے گئے چھے فیٹ والے سمجھنا ہے نہیں سمجھنا ہے سمجھنا ہے سمجھنا ہے سمجھنا ہے سمجھنا ہے سمجھنا ہے اس وجہ سے کہ راستے کے اوپر تم میٹھ ہوگے تو چلنے والے آنے جانے والے مرد ہوں گے عورت ہوں گے اور ان لوگوں کے اوپر نظر پڑے گی اور پھر اس صورت میں کنہ ہوگا اس وجہ سے راستے پر بیٹھنے سے منع کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ لیمجبرین نے اس کے جواب میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعض امور ایسے ہیں بعض کام ایسے ہیں کہ وہ ہمارے لئے کرنے کے لئے راستوں کے اوپر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے تو حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے راستے پر بیٹھو لیکن بیٹھنے کے جو حقوق ہے وہ حقوق ادا کرو غزو البسر اور اسی طریقے سے تکلیف دینے والی چیزوں سے روکنا چاہے وہ جبان سے ہو چاہے ہاتھ سے ہو یا کوئی چیز ہو راستے میں پڑی ہوئے تو اس کو ہٹا لینا چاہیے بابو تسکیم القلیل عن الکثیر اب محسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے سلام کا مسائل اور سلام کے حکامات کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں قلیل جماعت ہو چھوٹی جماعت ہو تو اس چھوٹی جماعت کو چاہیے کہ وہ بڑی جماعت کو سلام کرے اسی طریقے سے اگر سگیر عمر کا آدمی ہے چھوٹا بچہ ہے چھوٹی عمر کا آدمی ہے چالیس کا آدمی ہے تو وہ پیتالیس آلی آدمی کو سلام کرے اسی طریقے سے راکب معاشی کے بات جس کی حالت اچھی ہے وہ دوسری حالت والوں کو سلام کرے اس لئے کہ اچھی حالت میں سلام کرنا ایک قسم کی ابتداء کرنا ہے اور اس میں توازو پائی جاتی ہے سمجھنا اس وجہ سے سوار کو چاہیے کہ پیدل کو پیدل کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے وہ جی سلام کرے افشاہ سلام سلام کو خوب پھیلانا خوب زیادہ ہے اس طرح سلام کرتے رہنا جب پہچانتے ہو ان کو بھی جب نہ پہچانتے ہو ان کو بھی اور اس سلسلے میں ہماری بہت ہی کوتائی ہیں جب تک کہ دس منٹ کیلئے کاننی پکڑا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی سمجھ میں آئے نکے سے اصلاح ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے سلام کا افشاہ کرنا چاہیے اور پہچانتے ہو ان کو بھی نہ پہچانتے ہو ان کو بھی اصل میں آدمی کو ایک دوسرے سے خوف لگا رہتا ہے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ آدمی مجھے نقصان نہ پہنچائے سمجھنا ہے نہیں اس کی جگہ پر وہ سامنے ہی کہتا ہے السلام علیکم یعنی ہماری طرف سے تمہارے پر سلامتی ہے ہماری طرف سے تمہارے پر کسے کسام کا کوئی خوف وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سامنے والے کوئی اتمنان ہو جائے گا اور اس اتمنان کی وجہ سے واپس میں قسم کی محبت اور موجدت و تعلقات پیدا ہوگا اس وجہ سے اسلام نے سلام کو رکھا ہے اور سلام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نام کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی سلامتی ہے کہ ہر آن اور ہر لب میں ہر وقت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی بیعہ کے اعلان ہے سلامتی کی خبر ہے موجودہ زمانے میں گوڑ مورننگ گوڑ ایویننگ گوڑ آفٹرنون یہ جو ہے سمجھنا ہے اس میں وہ بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلام میں رکھی ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کو کسرت کے ساتھ سلام کرتے رہنا چاہیے میں نے ابھی بتایا کہ ہم لوگوں میں بہت بڑی کتائی ہیں دورے میں پڑھنے والا جس اصداد سے اس نے اردو میں پڑھا ہوگا وہ اگر ملتا ہے تو اس کو سلام نہیں کرتا اس لئے کہ اپنا پو بڑا سمجھتا ہے حیرہ کہ ابھی تم نے حدیثیں دیکھی اس میں یہ بتایا کہ اچھی حالت والا ادنا حالت والے کو سلام کرے سمجھ میں ہے پہچانتا ہوں تو بھی اور نہ پہچانتا ہوں تو بھی اور اس کی اپتداد کب سے ہوئی کس طریقے سے ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور پھر اس صورت میں السلام علیکم کہنے پر دس نے کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے پر بیس نے کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کہنے پر تیس نے کی ہے اس سے زیادہ جو لوگ اس میں زیادتیں کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے جی یعنی پہچانتے ہو اس کو بھی مسلمان ہونا چاہیے پہچانتے ہو تو بھی یا نہ پہچانتے ہو تمہاری معرفت ہو اس کے ساتھ تعلق ہو یا نہ ہو ان دولوں میں بھی جو سلام کی ابتدا کرے گا یعنی پہلے بھولنا چاہے گا اس کو زیادہ سبب بھی لگا اس لئے کہ توازو اس میں پائی جاتی ہے جی یعنی حجاب کی یعنی حجاب کی کس طریقے سے ابتدا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاتہ ہو سورت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عزواج متحدہ کو حجاب کی بہت تربیب دیا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا تھا اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں تھے اور جب حکم نازل ہو گیا تو پھر اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دن شادی ہوئی تھی اس لیے واقعہ ہوا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کا غلیمہ کیا ہوا تھا اور جس کو میں نے پہلے بتایا ہے نانگوش سمجھ میں ہے نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی اس میں بھی جو ملے دعوتیں آ جاؤ جو ملے دعوتیں آ جاؤ سمجھنا کہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شامدار ولیمہ کیا تھا اب بعض لوگ وہاں ولیمہ کھا کر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جانا چاہتے تھے لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم آئی اور حضور اقتر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکے کہ جاؤ بھاگ جاؤ اٹھ جاؤ چلے جاؤ کھالیہ ہو تو کھالو بھاگو اب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے نہیں کہہ سکے سمجھ میں ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آیت نازل فرمائی اور صورت میں وعد میں چلے گئے اس وجہ سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا جی یہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم محسوس ہوئی اس لئے پھر آگے نکل گئے حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم کے کمرے تک چلے گئے جی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیام کا ارادہ کیا اٹھنے لگے تاکہ وہ سمجھ لے کہ بھئے اب اٹھنے کا وقت آگا ہے اٹھ جانا چاہیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے باوجود وہ حضرت نہیں اٹھے جی اٹھ جانا چاہیے اٹھ جانا چاہیے حضرت عمار فاروک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا استیزان جو رکھا گیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آدمی کس حرات میں ہو وہ تم کو پتا نہ چلے کوئی شرم والی حالت ہو کوئی بپردگی والی حالت ہو وہ تم کو پتا نہ چلے اس وجہ سے پردے کا حکم لگایا گیا ہے آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں اصل تو یہ کہ گھر سے باہر کھڑے رہ کر دروازہ کے کھڑے رہ کر میں آؤں اجازت ہے اس طریقے سے اجازت طلب کرنے چاہیے اس کی جگہ پر ہم گھر میں گوز جاتے ہیں آدھا گھر میں گوز گیا اور پھر پھر کوئی ہے سمجھ جب آئے گئے تو کوئی ہے کیا بپردگی تو پہلے سے کرلی پردہ رکھائی گیا اس وجہ سے تاکہ گھر میں جو حلات ہے وہ تمہارے سامنے نہ آئے حضور اکلہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشکستی یعنی وہ خجلانے والا جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھا نکلے دیکھا کر دو آدمی اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکرمائے مجھے پہلے سے پتا چلتا تو آنکھ میں ماردہ کیوں گے بکر اجازت کے تم دیکھ رہے ہو یہ گناہ کر رہے ہو زین الجوارے یعنی صرف فرج کا زینہ نہیں ہوتا بلکہ دوسرے آزاں کا بھی زینہ ہوتا ہے آنکھ کا زینہ دیکھنا ہے کان کا زینہ سننا ہے اور زبان کا زینہ بات کرنا ہے اس میں بھی زینہ کا گناہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام اور اجازت طلب کرنا تین مرتبہ ہوگا اگر تین مرتبہ میں جواب دے دیا تو داخل ہو جاؤ اور اگر تین مرتبہ میں جواب نہ دیا تو واپس ہو جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مشغل ہونے کی وجہ سے وہ اجازت کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے اپنے کام میں لگے رہے ہیں جب کام میں صرف فارغ ہو گئے تب ان کو یاد آیا کہ ابو موسیٰ شریح کچھ آواز آئی تھی وہ کہاں ہیں بولایا ان کو وہ کہاں چلے گئے تھے تو آئے ہوئے تھے تو پھر کیوں نہیں آئے تو کہا کہ میں نے تین مرتبہ آپ کو سلام کیا آپ نے تین مرتبہ جواب نہیں دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ واپس چلے جانا چاہیے اس وجہ سے میں واپس چلے گیا حضرت ہمارے فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حدیثوں کا بہت زیادہ احتیمام تھا اس وجہ سے اور ان کو شاید معلوم نہیں ہوگا یہ حکم ہے کہ تین مرتبہ کے بعد چلا جانا چاہیے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ اور رت ابو سعید خودیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ لینے گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو ہماری عام مسئلہ ہے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو لے جاؤ وہ جا کر گواہ ہی دے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ میں اگر اجازت نہ ملے تو چلے جانا چاہیے واپس ہو جانا چاہیے یعنی آپ ازگر اور قوم گزر گا کے حضرت عمر کو پتا چلے کہ یہ مسئلہ تو اتنا عام ہے کہ ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں یعنی حضرت فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روایت میں تثبت چاہتے تھے اعتماد چاہتے تھے کہ ہر ایک آدمی جو زبان پر آیا حدیث ہے کر کے نہ کہیں اگر کسی آدمی کو بلائے جائے اور جب وہ آ جائے تو پھر اس کو اجازت لینے چاہیے کہ اجازت نہیں لینے چاہیے جب اس کو بلائے گیا ہے تو پھر اجازت لینے کی کیا ضرورت یہ مسئلہ امام بخار رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو تم نے بلائے ہے کہ بھر اس کو بلا کے لیے آؤ اور وہ آ گیا تو اس کو اجازت لینے چاہیے کہ نہیں اجازت ہوئیر رجلو فجاہل يستعزنو یعنی اس کو بلائے ہیں وہ اس کی اجازت ہے یہ پورا واقع ہے کہ حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے وہ بہت شوکر گھیر پڑے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ ایسے حالت میں لوگ کیا کرتے ہیں عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی طریقے سے حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عجیب عجیب باتیں شروع گئے اس کو تو میرگی کی بیماری ہے اس کو تو بہوسی ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں تھا میں جانتا تھا کہ مجھے کیا بیماری ہے بھوک کی صدت کی وجہ سے مجھے چکر آ گئے تھے میں گر گیا تھا وہ بھوک کی وجہ سے حضرت 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 حض سمجھ میں ہے اب میں جاندہ تھا کہ مجھے بلانے کے لئے بھیجا ہے اب تقسیم کرنا بھی میرے حصے میں آئے گا القاسم سب سے اخیر میں ہوتا ہے سمجھ میں ہے تقسیم کرتے کرتے پیتے پیتے جو بچ جائے تب وہ تمہارا لئے ہیں تب ایک ہی تو پیالہ بچے گا کیا تقسیم بھی مجھے سبرد کی میں نے پیالہ تقسیم پیالہ تقسیم کرنا اگر بڑکتے میرے مجھے آپ جب میرا نمبر آئی ہے حضو صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور حضو صلی اللہ علیہ وسلم بھی míس کو کھرいて اور میں بھی سمجھ گیا کہ اب سمجھ گیا کہ آن میں نے نمبر آیا ہے میں نے کہا کہру اپیو میں نے پینا شروع کہا ایسی بڑکت ہوئی کہ پیتے 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 میں چھک گیا حضو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور پیو میں نے پیر اور پیا پھر گھلے تک آگیا پھر حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور پھیو سمجھ میں پھر میں نے کوپ پھیا قال اکبرنا قال اکبرنا عبداللہی قال اکبرنا عبادلہ قال اکبرنا عبداللہ ریط رضی اللہ قال لخدمہ رسول اللہ علیہ وسلم فوجدر لبنان فیطالحی فقال اباہر دل حق آلی سفر لکھرون ملی اہلی سفر کو بلالاو قلبہ کو بلالاو ان تو ایسے ہی بھکاورے ہوتے اور پھر اس کو کیا ہے اتنے بھوک میں ایک پیالے میں کام کیا چلے گا میرے پاس کیا یہاں رہے گا چھوٹے بچوں کو سلام کرنا چاہیے یہ نہیں کہ تم بڑے ہوگے چھوٹے بچوں کو سلام نہ کرو مرد عورت کو سلام کریں یا عورتیں مردوں کو سلام کر سکتی ہے نہیں نسلم علیہ یعنی مرد نے سلام کیا اور کنفر دیکھو حضرت جبریل علیہ سلام حضرت عائشہ کو سلام کر رہے ہیں ترجمت الباب سے مطابقت ہو گئی کون 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 یہ میں سے بچنا چاہیے اگر پوچھے دروازے پر کہے کون ہو تو تم جو معروف ہو جس نام سے پہچانے جاتے ہو اس نام کو کہنا چاہے تاکہ سامنے والے کو پتا چلے کہ کون آیا ہے یہ میں میں جو کہتے ہیں یہ غلط ہے صحیح نہیں ہے حضرت عبو الولید حسن ابن عبد الملک اگر سلام کا جواب دے تو علیہ السلام کہنا چاہے وقالا عیشہ رجی اللہ علیہ وسلم والے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عائشہ قبل من سر قلتا نقل اللہ نقل اللہ قلتا نقل اللہ عبادلہ عن سیجن اپی سیجن المقبوری عن نبی حریند رجی اللہ وعنو ورسول اللہ موسیقی اگر کوئی دوسرا عدم یہ کہہ کہ فلانا نے آپ کو سلام بھیجا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا کیا جواب دینا چاہیے وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ مسلمان و المشرکین سب جمع ہو تو اس صورت میں اسلام کس طرح سے کرنی چاہیے حضرانا ابراہیم موسیقی قال آخبرانا حساب نعمہ ورانی زوری انورکت زبین قال آخبرانی اسامت ابن زیدنا رضی اللہ عنہ ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کہتاو قریفت فدقیت فارق اسامت ابن زید وہو یعود سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی عادت کے لئے جا رہے تھے عبداللہ ابن عبی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس کی مجلس لگی ہوئی تھی وہاں پر عدو صلی اللہ علیہ وسلم گئے عدو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردام کیا جی رضی اللہ علیہ وسلم ایوہ المرء لا احسن من هذا ان كانت ما تقوم حقا بلت اذنان به في مجلسنا ورجع الى رحل فمن جاءت مننا فقصص عليه قال ابن رواحة رضی اللہ عنہ اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذالی فستبا المسلمون والمشرکون والیهود حتى هموا ایتا واثبوا فلم يزلن نبی رضی اللہ علیہ وسلم يخفضه ثم رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم فاشق اور فاجر کو سنا منی کرنا چاہیے اس لئے کہ سلام کرنا عزاز ہے عزت دینا ہے اور فاسق اور فازر کو ہم عزت دیں یہ اچھا نہیں ہے اس وجہ سے فاسق فازر کو سلام کی اقتدار نہیں کرنی چاہیے اہل زمی زمی اگر سلام کرے حضاک اللہ یا کیا کہنا چاہیے اس کو یہاں بر ذکر کرتے ہیں انہ علیہ وسلم عیشة رضی اللہ حالا تخبرنا جاگھنا والی حس vivid علیہ وسلم فقattle تم نہیں کر رہیEEP موسیقی 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 اسلام علیہ وآلہ 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 اسلام علیہ وآلہ اسلام علیہ وآلہ 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 اسلام علیہ وآلہ 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 اسلام علیہ وآلہ 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 وآ کے جو خاندان والے ہیں ان کے موت کا نظرہ میرے سامنے ہے سمجھ میں ہم مرتے وقت ان کی کیا حالات ہوتی ہے کیا کیفیت ہوتی ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج کچھ گربر ہونے والی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے حضرت عباس نے تو یہ کہا لیکن حضرت علی وقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج تو بہت اچھی طریقہ ہیں سمجھ میں اس وجہ سے حضرت عبقر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی مطمئن ہو کر اپنا کام تھا اس کام کے لئے گئے اور ادھر سہرے نو سہرے دس گیارہ وجہ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا حضرت عباس رجی اللہ نے کہا کہ ایک دو دین میں تم کیا ہیں عبدالعصہ بن جاؤ گے دوسرے کے لکڑی ہوگی وہ تم کو ہاں کرائے ہوں گے اگر ہم نے سوال کیا اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ہمارے خاندان والے کو کبھی کسی کو امیر نہ بنانا تو پھر زندگی میں عمارت کبھی نہیں ملے گی اس لئے نہ پوچھو تو اچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ud یعنی سوال کرتے ہیں تو سوال کرتے ہیں جی ہاں ہاں جی اس کے جگہ پر لبے پر سادے کا لفظیں استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی جائز اور لرست ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولایا ان کے جواب میں حضرت عبوظہ لبے پسادے کہہ رہے ہیں یعنی جو زیادہ مال والے ہیں وہ نیکیوں میں کمی مالے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنتوں کی تعلیم وغیرہ کرنے کے لئے گئے تھے لیکن مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ہٹنا مت اس لئے میں نہ ہواستہ سن رہا تھا کچھ گیر رہا ہے پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کیا ہوگی لیکن چونکہ مجھے کہا تھا کہ اس حصہ سے باہر نہیں نکلنا اس لئے میں نہیں نکلتا تھا قلتو یا رسول اللہ سمیق صوتا خشبا یا کنا عوضید لکھ ثم راکب قولا قلتو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم باکا لئے اتانی فاغبرن انہو ماتا من امتی بایجوشک باللہ انشاء داخل الجنہ قلتو یا رسول اللہ وانسرق قلتو یا رسول اللہ وانسرق قلتو لزیدن انہو لاغلی انہو أبو ترد فقال اشهد لحد تفنیه ابو ذرق بالغبط بیانے اگر کوئی آدمی دیکھو ہر ایک آدمی کو بیٹھنے کا حق ہے یہاں جگہ ہے ہر ایک آدمی کو بیٹھنے کا حق ہے جو آدمی جہاں پہلے جا کر بیٹھ جائے وہ جگہ اس کی ہو جائے گی اب وہ آیا اور کہ یہ تو میری جگہ ہے اٹھ یہاں سے تو اس طرح سے یہ اٹھانا دلوس نہیں ہے یہاں جب کوئی آدمی اٹھے تو سمجھ لینا چاہے کہ اب اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے اٹھ جاؤ ہم اٹھے نہ رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو نہیں کہہ رہتے کہ جاؤ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ بلکہ چلو بھائی اٹھو یہاں سے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے تو اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں بھی اٹھ جانا ہے لیکن نہیں اٹھے اس وجہ سے یہ حکم نازل ہوا اٹھے با بلیو دے یعنی صحابہ کے درمیان میں کوئی آدمی اگر خود ٹیک لکا کر بیٹھے ہیں دوسرے بیٹھے ہوں تو ٹیک لکا کر بیٹھنا بیاد بیسا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ٹیک لکا کر بیٹھے ہیں تو یہ ٹیک لکا کر بیٹھنا دروست ہے دوسرے بیٹھے ہیں یعنی کوئی جلی سے جا کر آجا ہے تو یہ جلی کرنا جائز اور درست ہے موسیقی موسیقی اس میں شریر یعنی چارپائی بنانے کا حکمت آتا ہے چارپائی پر سونا چارپائی بنانا یہ جائز اور نروس تھے اگر کسی آدمی کے لئے کچھ گدہ لال دیا جائے تو اس گدے کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے موسیقی 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 اور دورہ کار نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالی سے دعا کی یہ اللہ کو بہترین ساتھیں مل جائے تو بہت اچھا ہے میں اکیلا ہوں سمجھ میں ہے ساتھ نہیں ہیں کوئی اچھا ساتھیں مل جائے تو بہت اچھا ہے میں نے بھی یہ دعا کی موسیقی 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 حتثنا قتب دل سیدیت قال حضرتنا عزیزم ابي حاجمان ابي حاجمان صلیم 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 حضرتنا عزیزم صلیم 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 صل حجور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ کو وہ جمع کر دیتی دیتی جس طریقے سے آسان ہو اس حیت میں بیٹھنا جائز اور درست ہے حضرت علی بن عبداللہی قال حضرت سکر علیہ وسلم عن ابی سعید بن خدرین رضی اللہ عنہ نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسدین وعن بیعتین استمال السما والاحتوائی کی قوپ الوحید لیسے علیہ وسلم عن قرد انسان نفسد والمنابسد والمنابرا تابعوا معبرون ومحمدون عبداللہ بن عبداللہ علیہ وسلم یعنی اگر کسی نے منا جات کی اور بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک کو بلائیا کہ ادھر آ اور اس سے اس نے مشورہ کر لیا یہ جائز اور ضرورت ہے دوسروں کو عشقان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھنا ہے اور پھر اگر یہ سیر ہے تو جب تک وہ سیر رہے ہیں وہاں تک اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہے جب انتقال ہو جائے تو بتایا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور حضرت عائشہ وغیرہ موجود تھی اس کے باوجود ان سے چکے سے بات کی اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے اس کو چھپائے رکھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس وقت انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے اسی طریقے سے چلتی تھی جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حیات سے چلتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم زلوں اللہ علیہ وسلم جب دلہا عزبت عليك ببانی عليك من الحق لما اخفر تلي قالت اما الآن فناعا فانقراتي قالت اما حين ساراني في الأمن الأول فا انو اولا جبائل كانوا يعادلوهون قرآن تلسلت مرتا وانو قال عاردني به العانو مرتين فلا اراءالا جبان اجار اللہ قرآن کرتے فانتق اللہ واسبرئ فاندی نعم السلامو آدالاک قالت فبقید جبئے اللہ رائید چیت لیٹنا تین آدمی بیٹھے ہوئے اور دو آدمی بات کر رہے ہیں اکلا بیٹھاں دیکھتا رہے ہیں اس کی بیزتی ہی ہے اس وجہ سے اس کی بیزتی نہیں کرنی چاہیے تین آدمی بیٹھے ہو تو دو آدمی کو کھانگی میں بات نہیں کرنی چاہیے اس کو شک ہوگا کہ میرا خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اگر کسی کو تمہارا کو حفظ سیر کرنا ہے کوئی خات بیٹھ کی بات ہے اور وہ بتانا ہے دیکھ ایک بہت بیٹھ کی بات ہے کسی کو مت بتانا ہے یہ کہہ کر جب بتا دیا تم نے تو اس کے پیٹھ میں ایسا دھر شروع جائے گا جب تک بیوچار کو نہیں بتائے گا اس کو سکون ہی نہیں ہوگا یعنی تین سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر دو آدمی آپس میں مشورہ کرنا چاہیں باتچیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں باتچیت کرنا چاہیں جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی ملائین ایک بڑی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا یعنی اگر کھان کی بات لمبی ہو جائے کھان کی ہو رہی بات دو دو کر رہے ہیں تون ہو جائے تولو نجوہ سوٹے ہوئے چولے میں آگ وغیرہ جلا کر سلانی چاہے بلکہ اس کو بجا کر سونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال گھر کے دروازے کھڑکیاں اس کو بند کر کے سونا چاہیے خیتار معنی ختنا کرنا لگر کے بلک قسم کی چمری ہوتے جو اس کے سیر کو زاپے ہوئے ہوتے اس چمری کو کاٹنے کا نام ختنا کرنا بلک قدم یا جگہ کا نام ہے یا قدم کے معنیات ہے کلاری کی کلاری سے خود انہوں نے اپنا ختنا کیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو کام بھی روک دے وہ منا ہے چاہے وہ موبائل ہی کیوں نہ ہو ومن قال لساحبه تعالی لئے قلقا ميركا ومن الناس من يشنیل هاو الحديث حتنا یا قیم بکر قال حتن اللہ تعالیٰ عنو قیل عیم شایب قال اقوان جا حبادون عبدالعان انا باوریت رضی اللہ عنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلقا منكم فقالت بھی حلیفی باللہ والعزا وليقول لا الہ دللہ ومن قال لساحبه تعالی لئے قلقا ميركا اور یہ مثال دیکھ رہا آج کل کیا ہے کتنے بڑے بڑے مکانات کتنے اونچے اونچے مکانات بنایا جا لے جا رہے ہیں حتنا علی بن عبدالعان حتنا سبحانہ وقال عمر رضی اللہ عنو قل رائیتنی معنی صلی اللہ علیہ وسلم بلیتو یدی رائیتن یقیندونی من المطر ویغللونی من الشم ما عاننی علیہ احد من خلقکا حتنا علی بن عبدالعان حتنا سبحانہ وقال عمر رضی اللہ عنو واللہ ما وضعتو دبیلتا على دبیلت ولا غرستو دخلتا من قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبحانہ وقال اللہ حتنا سبحانہ وقال قلقا قبل انجرمی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہے کوئی چیز خالی نہیں رکھی جو حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانگی ہو اس وجہ سے اللہ محمد اللہ علیہ وسلم نے ان ساری دعاوں کو تقریباً ایک جگہ جمع کیا ہے اور اس کتاب کا نام رکھا ہے حضب العظم اگر تمہارے پاس ہو تو اس میں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کو جیسے دعا مانگ رہے ہو اس طریقے سے پڑھتے رہنا چاہیے جی باب قول اللہ تعالی تُلرونی استرل لکم وقول ہی ان اللہذین استکبرون عن عبادتی سید قلون جہنم داخرین باب و لکل نبی دعوتم مستجابہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ایک دعوت مستجابہ دی ہے کہ وہ دعوت جب بھی کرو گے تو فوراں قبول ہو جائے گی سمجھنے نہیں حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنے قوم کو ختم کرنے کے لئے اس طریقے سے ہر نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے ختم کے لئے سب نے یہ دعوت کو استعمال کر لیا اس دعوت کو استعمال کر لیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو باقی رکھا ہے اور یہ دعا جو خاص طور پر ہر ایک نبی کو دی گئی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لئے استعمال فرمائیں گے جی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ویمتدھن کم بے اموالی وگلی ویدعن لکم جنب ویدعن لکم انھا وقواله والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلم وانتو سم بَتَعُ اللَّهَ فَستغفَرُ لِلُعُودِهِ موسیقی اگر صبح کو پڑے گا اور شام تک مرے گا یا شام کو پڑے گا اور صبح تک مرے گا تو وہ جنت میں جائے گا اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے جی موسیقی موسیقی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کے گناہ نہ ہونے معصوم ہونے کے اور اس کے علاوہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو ان کی شان کے جو گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں ستر ستر مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے اس سے ہم گنے گاروں کے لئے جو ہم گنے گار ہیں ان کو استغفار کتنا کسرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے یہ معلوم ہوتا ہے موسیقی اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اکثر من سبی نمرتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستر مرتبہ سے زیادہ معصوم ہونے کے باوجود اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے رہتے تھے تو ہم تو سرابہ کو نگاہ رہے ہیں یعنی مسلمان آدمی جو ہوتا ہے وہ گھرنا کو ایسا سمجھ جاتے سے بہت بڑا بوجھ پتھر ہے جو ابھی مجھ پر گرنے والا ہے اس لئے دلی سے توبہ کرتا ہے وہ اور منافق اس کے گناہ کے بعد گناہ کی پرواہی نہیں کرتا اس لئے اب تم خود اپنے متعلق دے کہ گناہ کے بعد جب تک کہ توبہ نہ کر لو سکون ملتا ہے کہ نہیں یہ وہ واقع ہے کہ قدمی تھا مجھے82 موسیقی رات کو بوضو کر کے سونے کی کیا فضیلت ہے وہ یہاں ویان کی جا رہی ہے میرا خیال ہے شاید میں نے پہلے کہا تھا تو ان لوگوں کو نہیں تو عمل کیا ہی ہوگا گلیستہ رات گلیستہ رات وضو کے ساتھ کون سویا تھا جی جس طرح نماز کا وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کرتے ہیں سو موسیقی 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 اور ہاتھ کو اس طریقے سے گام کے بیچے رکھ کر سوچجی موسیقی دانی طرف سونے کی وجہ سے قلب جو ہے وہ لٹکا ہوا رہتا ہے اس لئے گفلت کی نین نہیں آتی موسیقی 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 رات کو آنکھ کھل جائے اُڑ جائے تو اس وقت دعا کر لینے چاہیے وہ دعا قبول ہوتی ہے حضرت علی بن عبداللہی حضرت علی بن عبداللہی موسیقی 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 بارو قول اللہ تعالی وصلی علیہ ومن فسا ارضاو من دعای دون نفسی وقال ابو صلی اللہ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مقل عبید امی عابر اللہ مقل عبد اللہ من قیس دلدہ حتنا مسلم قال حسنا یحیاء عن یجید من ابو عبید وراء سمال قال حسنا سلمت من اقوائی رضی اللہ عنہ قال قالنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیقا قالا رجل من القوم اے عابر لو اسمعتنا من هنیتی قالا رسول اللہ علیہ وسلم قارا رسول اللہ علیہ وسلم قالا رجل یو نبی الله علیہ وسلم قالا رجل من رجل من قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ توریہونی مجھے راحت نہیں پہنچاتے ہو تم انہوں نے با شریر کی ایک شکل بنا رکھی تھی مجھے راحت نہیں پہنچاتے ہو تم مجھے راحت نہیں پہنچاتے ہو تم دعا میں سجع نہیں ہونا چاہیے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس عزیل اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تکبیر وغیرہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے دل میں جذبات پیدا ہوتے رہیں کتنی کرنا چاہیے وہ اس میں بتایا گیا ہے لوگوں کو تھکانی دینا چاہیے کہ باز کرتے کرتے وہ کہیں کہ بس کرو جی جانے جب دعا مانگو تو پوری طاقت کے ساتھ دعا مانگو یار اللہ یہ مجھے چاہیے یار اللہ تو مجھے دے دے ایسا نہیں کہ تیرا جی چاہیے تو دے دیتے ہیں تیرا جی چاہیے تو نہ دے بلکہ اللہ تعالیٰ سے عظم کے ساتھ مانگنا چاہیے یار اللہ مجھے دے دے گا تمہارے نصیب میں ہوگا تو دے گا نہیں دے گا تو سواب تو ملے گا تمہیں اس وجہ سے مانگنے میں دھچو پچو نہیں کرنا چاہیے جب تب جلی نہیں کرتا وہاں تک اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا رہتا ہے دعا کے قبول ہونے کا مانا کیا ہے وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں میں نے پہلے بتایا تھا تمہیں دعا کے قبول ہونے کا ایک مانا تو یہ ہے کہ جو تم نے مانگا وہی تمہیں مل گیا سمجھ میں ہے نہیں جیسے کوئی آدمی ماں کے پاس دس روپے مانگتا ہے اور ماں دس روپے اس کو نکال کر دے دیتی ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے بیائی نہیں وہی دعا قبول کر دی ہم اس کو قبولیت ماندے لیکن قبولیت یہ نہیں ہے سمجھ میں ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہو ومنوالہو قیامت کے دن ایک آدمی کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ میرے بندے تو انہیں یہ دعا مانگی تھی یہ دعا مانگی تھی یہ دعا مانگی تھی میں نے تمہاری دعا قبول کر لی تھی اور جو تم نے مانگا تھا وہ تمہیں دے لیا تھا ایک دعا تم نے مانگی تھی میں نے قبول کر لی تھی اور اس کے بدلے ایک بہت بڑی مصیبت ایک بہت بڑی پریشانی ایک بہت بڑی آفت ایک بہت بڑی وبا تیرے پر آنے والی تھی تیری دعا کی وجہ سے وہ وبا کو میں نے ٹال دیا تھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں ٹال لیا تھا سمجھ میں آ گیا تو بعد مرتبہ ہماری دعا قبول ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس سے بڑی کوئی مصیبت اس دعا سے بھی بڑی مصیبت کوئی آنے والی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ٹال دیتا ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما دے کہ تمہارے دعا میں نے قبول کر لی تھی لیکن میں نے محفوظ کر لی تھی تمہارے لیے میں نے بیلنس میں اس کو رکھ رکھا تھا آج اس کا محتو میں بجلہ دینے والا ہوں آج میں اس سے بہت خوش ہوگا اس لئے کہ دنیا میں جو ملا وہ تو ختم ہو گیا لیکن آج جو ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس وجہ سے وہ چاہے گا ایک آج دنیا میں مجھے کسی دعا کے بدلے کچھ نہ ملا ہوتا بہرحال اس سے ہمیں دعا کی مشروعیت اور دعا کی ہمیت بلکہ دعا کی کسرت کا سبق ملتا ہے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے خوب مانگتے رہنا چاہیے تنہائی میں خاص کر کے اجتماع میں بھی لیکن تنہائی میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اپنے لئے دنیا کے لئے آخرت کے لئے علمی ترقی کے لئے اخلاقی اصلاح کے لئے بہت سارے مواقع ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی چاہیے اور اس حدیث کو دیکھو کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کتنا فائدہ ہمارے رکھتے ہیں تو تنہائی دعا مانگی تھی مالم یا جل جب تک تم جلدی نہیں کرو کہ دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی جب تم ہی کہتے ہو قبول نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ جاؤ بھی چھوڑو اس کو حضور رکھتا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی کہتا کہ دیکھو مانگنے والا بہت عجیز ہی کرتا ہے سخت دل والا بھی اس کو دے دیتا ہے لیکن ہم تو دعا کیسے مانگتے ہیں اے چائے پھلا دے اے ایک رویہ دے دے سمجھ میں ہے کوئی بکاری اگر اس طرح کیسے مانگے گا تک اس کو دے گا تو اسی طرح کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں پہ ہمارا دل کہا ہوتا ہے زبان کہا ہوتی ہے تبارکات بچ جاتا ہے وہ نہیں دل سے اور عجیز خاص یا اللہ مجھے دے دے یا اللہ مجھے دے یا اللہ مجھے دے دے اس طرح سے مانگو فل دے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ نہیں اور جب مانگنے والا تو اللہ سے مانگ رہے تھے اس وجہ سے جتنی توازو زیادہ ہوگی جتنی عزیز زیادہ ہوگی اتنے ہاتھ بڑھ جائیں گے اصل دعا کا طریقہ تو یہ ہے کہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھانے چاہیے اور دو ہاتھوں کے درمیان میں تین جرہ سے جگہ رکھنے چاہیے انگلیاں کھلی ہوئنے چاہیے اور اس طریقے سے دعا مانگنا چاہیے اور جب عزیز کرے تو عزیز میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ عزیز کرتے تھے اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے کہ بگر مبارک بھی نظرانی شروع جاتی تھی جی مستقبل قبرہ مستقبل قبرہ مانگو تو بہت اچھا ہے لیکن گہر ہے مستقبل القبرہ اگر دعا مانگی جائے تو بھی جائز اور درست ہے محبت اللہ علیہ وسلم محبت اللہ علیہ وسلم محبت اللہ علیہ وسلم یقبو یو الجمعہ فقام رجل فقال یا رسول اللہ خود اللہ یسقیانا فتقیمت السماء ومترنا حتى ما كان رجل يسل الى مطینه فلم نزل نمتر الى الجمعہ مقبلہ فقام رلک الرجل وغیرون فقال خود اللہ یسقیانا فقام رلقنا فقال اللہم حوالینا ولا علینا وجعل السحاب یتققعو حول المدینہ ولا یمتر اہل المدینہ باب الدعاء مستقبل قبرہ حتى زنی حتى زنی مستقبل اسمائل قبلہ کی طلب مو کر کے دعا مانگو گے تو بہت زیادہ قبولیت کی وجہ سے اور قبلہ کی احترام کی وجہ سے قبلہ کی طلب مو کرنے کی وجہ سے قبولیت کی زیادہ امید ہے اپنے خادمین کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت آنس کے لئے دعا کی طول عمر کی اور قسرت مال کی کیجئے قرب اور پریشانی الجن کے وقت جو دعا کی جاتی ہے بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اس لئے کہ الجن اور پریشانی کی وجہ سے اندر سے آدمی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کے طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اس وجہ سے حضرت حضرت جی سے سنا ہم نے کہ جب کوئی مجبور معذور آدمی کہ حضرت دعا کر دو تو میں کہتا ہوں تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں اس لئے کہ وہ جو دعا کرے گا وہ قرب کے ساتھ اور خود اُلجنم کے ساتھ کرے گا اور یہ زیادہ قریب ہوتی ہے اس وجہ سے ایسے وقت میں خاص طور پر جب آدمی کا ڈیل ٹوٹا ہوا اور جب اس ہے کہ کہ کہیں میرا کوئی سوارا نہیں صرف اللہ ہے جب یہ حالت پیدا ہو جائے اور اس وقت جب دعا کرو گے وہ دعا قبول ہوگی مجھے بردی بابو تعول من جاند البلاء حضران علی عبداللی قال حضران علی بن عبدالللی سوکانو قال حضران سمیم عابی صالح عربي حرائق رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صل اللہ صل اللہ ویتا عوض من جاند البلاء وطرک الشقاق وطرک الشقاق وطرک شماعت قعدہ قال سوکانو عبدالل خراق زیتو انا واحدا لا اعجب أيضا نهی اللہ علیہ وسلم 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 نے تمہارے لئے برکت کی دعا کی ہے اس لئے جب تم تجارت کروگے تو حضور کی دعا کی برکت کی وجہ سے برکت ہونے والی ہے تو ہمیں بھی پارٹنرشپ میں شرک کر لو کیا کہ تمہیں فائدہ ہو تو ہمیں بھی فائدہ ہو اللہ علیہ وسلم 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 دوسروں کے لئے دروت پڑا ہے جیسا جب ہی آئے گا تو ہمارا کہنے کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروت دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق تھا اور ہر ایک آدمی کو اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے کا اختیار ہے اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی من آزائی تو ہوں جس کو مجھ سے کوئی تکلی پہنچی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے پناہ چاہنے چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلح سے کہا کہ کوئی بچے کو چھوک رہے کو لاؤنا ہماری خدمت کے لئے تو حضرت انس رضی اللہ فرانوں کو لے کر گئے ہمیں والحزن کہاں ہے ہمیں والحزن یعنی ایک عبا کے درے سے چھپائیں گے یا چادر کے درے سے چھپائیں گے اپنے لئے بھی مانگنا چاہیے وزاب قبر سے پنا حسنی نots رضی اللہ علیہ کہ اس کو اٹھنا بیٹھنا پیشا پاکھانا کرنے کے لئے بھی محتاج ہی پڑھے ہمارے ناظرم صاحب دے وہ دعا کر دے دے روزانہ صل کے بعد مسجد میں اس میں کہتے دے یہاں اللہ چلتے ہاتھوں پہر اٹھانا سمجھ میں ہے یعنی ہاتھ پہر ہمارے چل رہے ہو اس سجدہ اگرہ کے لئے جانے آنے کی محتاجی نہ ہو وانا دے فیل آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے جب محتاج ہو جاتا ہے وہ ارزل الامر ان عدو زین ورکات له بقال سداقتا انہو يعدابن على من تسمعه البہائن كندہا فما رئید البعدو في صلاة للہ تعول من عذاب القبر بابو التعوذ من فتنة المحی والرمان حد انا مستجد قال حد انا المعکبر قال سمجب ابي قال سمجب انا سمجب مالکی رضی اللہ عنہ نکل كان نفي اللہ انسل اللہ روزانہ يقول اللہ میں اینی اعوذ بک من العجز والکسر والجمع والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحی والرمان باجت تعوذ من المأثم والمغرب حدنا معلق نحسط حدنا معلق نحسط ومن فتنة القبور ومن فتنة النار ومن فتنة النار ومن فتنة المغنى وعوذ بك من فتنة المسیح الدجاني اللهم اقصر عنی خطايا بماء تنز والمرد ونقل قلبي من خطايا نقيت خوبيہ الابیض ومن خنانس جبن کہتے ہیں خلاف سجاعت کو تو جانے میں تیرے بیشے آ رہا ہوں جبن کہتے ہیں خلاف سجاعت کو جبن کہتے ہیں خلاف سجاعت کو بابا یا وجہ کو دور کرنے کے لئے جبن کہتے ہیں خلاف سجاعت کو جبن کہتے ہیں خلاف سجاعت کو موسیقی 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 برکت کے ساتھ مال ہو برکت کے ساتھ برکت کے ساتھ برکت کے ساتھ برکت کے ساتھ موسیقی اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اوپر کہنا چاہیے موسیقی رحمت اللہ عنہ حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ میں دل حق اور دل ان کو جو دعا دی جاتے ہیں بارک اللہ علیہ وسلم و جمع بینکم بالخیر اللہ علیہ وسلم موسیقی